ہمارے بزرگوں سے اور بڑوں سے سنتے تھے کہ زندگی میں لوگوں کے کام آیا کرو ان کی مدد کیا کرو کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو جو سکون آپ کو ملے گا اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی تندہ نہیں ہے اب جب چھوٹے ہوتے ہیں تب تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے اور چیزوں کی ہم گہرائی میں اترتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں آتی ہے تب جا کے اس چیز کا احساس ہوتا ہے دوہزار لگ بگ تیرہ کی بات تھی میں اور میرا دوست روہت میں ایم بی اے کی پڑھائی کر رہا تھا اور ایک روز ہم دوپہر کے وقت کالیج کی کینٹیگ میں بیٹھے تھے اس وقت گنیش شتورتی کا سمجھ تھا اور گنیش شتورتی ویسے تو پورے دنیا میں منائے جاتا ہے ہندوستان میں الگ انداز میں منائے جاتا ہے مگر ممبئی شہر میں گنیش شتورتی کے اتصاب کی بات ہی کچھ اور ہے پورا شہر دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے اور سب لوگ مشغول ہو جاتا ہے اور گنیش شتورتی کا ذکر ہو گنپتی کی بات ہو تو بھلا لالباکچہ راجہ کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے باتو باتو میں روہت نے لالباکچہ راجہ کے بارے میں کہا اور کہا ہے محمد میرے ایک بڑی حسرت ہے بڑی تمنا ہے کہ ایک بار میں ان کے درشن کر لو میں نے پوچھا تو نے کبھی کیا نہیں کیا اس نے بھلا ہاں یار کئی وجہ کے وجہ سے کبھی ممکن نہیں ہو پایا پھر میں نے روہت سے کہا کہ یار میں جب گریجویشن میں تھا ہمارے ایک مطر تھے اچل اندلکر اچل جو تھا وہ اسی گلی اسی محلے میں رہتا تھا جہاں پہ لالباکچہ راجہ کا جو آئیڈل ہے جہاں پہ رکھا جاتا ہے وہ اس کا کمیٹی ممبر تھا تو اچل اکثر کہتا تھا کہ محمد بھائی کبھی آپ کو درشن کرنے ہو یا کسی دوست کو کروانے ہو تو مجھے کہیے گا خیر میرا کبھی ایسا کوئی کام پڑا نہیں مگر اکثر کئی سارے دوستوں کو اس نے درشن کروایا تھا بس میں نے اتنا کہا اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے کلاس میں چلے گئے اور پڑھائی میں لگ گئے کلاس وغیرہ چھوٹی شام کے وقت گھر چل رہے تھے تب روہت نے بہت آہستہ سے میرے کام میں پوچھا کہ ایک بار اچھل سے بات کرنا کس بار میں ہے اس نے کہا یار کیا وہ مجھے لالبک چراجہ کے درشن کروا سکتا ہے تو میں نے کہا یار روہت میں کوئی کانٹیک میں ہوں نہیں کافی لمبے سمیسے اور اچھا نہیں لگے گا اگر میں پوچھوں گا ڈائریک فیور مانگوں گا تو اس نے بولا یار پلیز ایک بار میرے لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے میں نے میرے پاس اس کا نمبر تھا یا میں نے کسی سے منگوایا بٹ سم ہاؤ آئی ریجڈ ہم میں نے بات کی اس کی آواز سن کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی اس کو میری آواز سن کر محسوس ہوئی باتیں وغیرہ ہوئی کیا چل رہا ہے کیا کر رہا ہو کیا آگے گا پلین وغیرہ وہ سب ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے اچھل سے کہا کہ یار دوست ہونسلی بتاؤ تو میں نے یہ کال تجھ سے ایک فیور مانگنے کے لیے کیا ہے تو اس نے بولا بولنا میری جان کیا فیور چاہیے میں نے بولا یار ہمارے ایک مطر ہے روحیت ان کی بڑی خسرت ہے کہ ایک بار لال باکچے راجہ کے درشن ہو جائے اور میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ اس طریقے سے گریجویشن کی ٹائم پہ تم اکثر کہا کرتے تھے تو اس نے کہا یار بلکل تو لے کے آجا اس نے ٹائم اینڈیڈ بتا دی ہمیں میں نے روحیت سے کہا کہ بھائی ڈن ہو گیا روحیت بڑا خوش تھا اور روحیت کے ساتھ میں دوسرے دو دوست اور بھی آگئے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اچھل نے ہمیں بولایا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تو نظارہ ایک جو ہنگام تھا اس کا کمپیریجن میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کتار کی کتار ہے ہزاروں 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 لوگ کھڑے ہیں گھنٹوں سے کھڑے ہیں کوئی اپنی کمر پہ چھوٹے بچے کو لے کے کھڑا ہے کوئی کسی باپ نے اپنے بچے کو کندھے پہ رکھا ہے کوئی ایک نیا کپل ہے کوئی کالج سٹوڈنٹ ہے کیا نیتا کیا بھی نیتا کیا کھلاڑی کیا بزنسمنٹ کیا جوب والا کیا سرکاری کرمچاری کیا پرائیوٹ کرمچاری ہر کوئی شخص وہاں پہ کھڑا تھا ترہ ترہ کی حسرتیں اور امیدیں لے کر کسی کو امید تھی مکان کی کسی کو دکان کی کسی کو بچے کی کسی کو ابراد سٹیڈیز کی اور بہت ساری امیدیں لے کے لوگ کھڑے تھے اندر جانے کی باری آئی تو میں وہیں رک گیا بار میں نے کہا تم لوگ کر کے آ جاؤ پیجا چلنے بہا کہ تُو اندر نہیں آئے گا تو میں نے کہا میں اندر آؤں گا تو بڑا عجیب نہیں لگے گا سب کو مطلب تو میں نے کہا کسی کو کچھ نہیں لگے گا چل اپنے سب ایک ہی ہے آجا اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ گے میں بھی اندر چلا گیا اور ایک بھاویے پرتیما دیکھی بھاویے شبد اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھاویے کا جو گرینڈنس کا صحیح سنونے میں وہ میں نے دیکھا وہاں پہ اور اب تک پرتیما کو اور آئیڈل کو میں نے صرف اخبار کی کلپنگز میں دیکھا تھا موبائل پر دیکھا تھا انٹرنیٹ پر دیکھا تھا مگر ریال میں پہلی بار دیکھا سب لوگ پراتھنا میں مشغول ہیں میں نے روحید کی طرف دیکھا ایک چھوٹے بچے کی طرح آنکھ بن کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کے وہ اپنی پراتھنا کر رہا تھا پراتھنا اس کی درشن ہو گئے پراتھنا ختم ہوئی باہر نکلے میں نے میرے دوستوں سے کہا تم لوگ آگے چلو میں اچل سے بات کر کے آتا اسے بھائی کے کہاتا ہوں میں اچل کے پاس گیا میں نے اچل کے گلے لگا اور میں نے اچل کو کہا کہ یار دوست تنیاز لاج رکھ لیا میری تو اس نے کہا کیسی بات کر رہا ہے لاج تو یہ رکھتے ان کا ہی سب دیا ہوا ہے گھڑ بھائی کہا ایک دوسری کو ٹیک کیر کرنے کا کہا اور ہم باہر نکلے باہر نکلے میں اور روحیت چل رہے تھے ساتھ میں کھٹے چل رہے تھے لیکن روحیت ایک اراؤنڈ ٹوینٹی سیکنڈز تک بہت خاموش تھا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا نیچے دیکھ رہا تھا زمین پر اور چلے جا رہا تھا پھر اس نے بہت ہی دبے ہوئے لہجے میں کہا میری طرف دیکھ کر کہ یار تو اس تونے جاندہ تونے میری کتنی ہیلپ کر دی اور چھٹ سے میرے گلے لگ گیا اور کہا یار تھینکیو اور وہ جو بات میرے بزرگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ زندگی میں کسی کے کام آؤ کسی کی مدد کرو کیونکہ جب ایسا ہوگا اور جو سکون تمہیں ملے گا اس کی تننا تم نہیں کر پاؤ گیا تو وہ سکون مجھے تب محسوس ہوا میرے کلیجے میں جو تھنڈک آئی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا آج روزی روٹی اور وقت کے چلتے نہ اچل ٹچ میں ہے نہ روہیٹ ٹچ میں ہے نہ باقی کے کوئی دوست ٹچ میں ہے کیونکہ ہم سب وقت کی آپا دھاپی میں کہیں نہ گئیں اپنی اپنی راہ میں نکل چکے ہیں مگر ہاں جب بھی یہ چھوٹی سی سکھامن مجھے یاد آتی ہے کہ لوگوں کے کام آؤ کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں اکثر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو صرف ایک ذریعہ ہے کسی کی ہیلپ کرنے کے لئے کرواتا تو اوپر والا ہی ہے تو بس یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی یوسرے کے کام آتے رہی ہے اور اپنا دھیان رکھیں اللہ حافظ